بیوی نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ اس بات سے درس لیتے ہوئے جائیں میں اور آپ سب وہ یہ کہ یوزول اس وقت کا جو مارڈرن زمانہ ہے اس میں اللہ کا معاملہ الگ ہے اور آپ کی ذاتی زندگی کا معاملہ الگ ہے میں اب بچوں سے بات کر رہا ہوں بالخصوص آپ کو اللہ چاہیے تو آپ جائیے چرچ میں اور آپ کو زندگی کا مزہ چاہیے تو آپ بزنس کیجئے آپ اشوہشرت کیجئے آپ اچھی وعیکل لیجئے آپ اچھا لباس پہنیئے آپ کے لئے زندگی کا مزہ وہ ہے اللہ سے کچھ بات کرنی ہے تو وہ اچھا سا ہے یعنی ایک ہے ڈومین آف سپیچویلیٹی اور ایک ہے ڈومین آف مٹریلزم دوہ الگ الگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں حوضہ معنویت حوضہ مادلیت یہ تو سپریٹ ہیں سیدہ سلام اللہ نے سمجھا ہے کہ ایسا نہیں ہے ان کا ان کے شوہر سے جو تعلق ہے وہ ولایت کے ایسے دفاع میں کہ سیدہ سلام اللہ علیہور unit ابی طالب سے تعلقュ آلی ولی اللہ اور اس سے پہلے محمد رسول اللہ کو اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کو بچا گیا اب ایسا ان ماری میں کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ مل کے صلوات بیجیں بی بی سیدہ سلام اللہ نے سمجھایا ہے کہ ڈومین آف سپریچوالیٹی ہی پوری زندگی ہے بہت واضح ہے اب یہ میں اور آپ اپنی بات کر رہا ہوں یعنی یہ کہ آپ کے لئے تفریح وہ بھی مانویت کے دائرے میں آپ کا بزنس مانویت کے دائرے میں آپ کا یعنی کسی بھی انسان کا حتی انتہائی پرسل معاملہ ازدوازی تعلقات وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی مانویت کے دائرے میں یہاں مٹریلزم کچھ ہے ہی نہیں مادیت کچھ نہیں جو ہے وہ مانویت روازین میں رکھیے گا سبحان اللہ تو اللہ فقط امام بارگاہ میں فرش عذا پر نہیں ہے اللہ فقط مسجد میں نہیں ہے حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ عبادت کے ستر حصے ہیں اس میں سے افضل ترین حصہ ہے رسک حلال کمانا تو حضور نے حضرت ابو ذر کو بھی نصیت کی تھی کہ ابو ذر اپنی ہر شہر میں اچھی نیت کر لیا کرو چاہے وہ سونا ہو یا کھانا ہو یہ حضور مکرم کا فرمان ہے اپنی ہر شہر میں اچھی نیت کر لیا کرو چاہے وہ نوم ہو یا کھانا ہو چاہے وہ سونا ہو یا کھانا ہو کیا کہنا ہے امام نے فرمایا ہے حدیث سن لی جائے گئے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ نماز شہر پڑھوں گا فَتَغْلِبُ عِنْهُمْ اور اس کی آنکھیں غالب آجائے اور وہ سوتا رہ جائے امام نے فرمایا ہے کہ یہ جو سوتا رہ گیا اس کی سانس تذبیح تھی اور اس کا سونا صدقہ تھا شیخ باہی نے ایک بہت خصورت کلام لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم منیمم ایوریج یہ رکھیں کہ سکس آورز ہر انسان روزانہ سو رہا ہے جبکہ سکس آورز سے زیادہ اگر بچپن سے شیر خارگی سے کاؤنٹ کیجئے تو زیادہ بن جاتا ہے لیکن اگر ہم منیمم یہ رکھیں کہ ہر انسان ایوریج پر ڈے سکس آورز سویا ہے اور اسی برس کا سن ہے جب اس کی وفات ہوئی ہے بیس سال سوتا رہا ہے ہر انسان کا بس کم بیس سال سوتا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ بیس سال جو ہم سوتے رہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں لکھا گیا لیکن کوئی نیکی بھی نہیں لکھی گیا تو اگر امام صادق علیہ السلام کی اس نصیت پر عمل کر لیں تو بیس سال کے لئے جو سونا تھا وہ سانس لینا تسبیح بن جائے گا اور سونا صدقہ بن جائے گا یہ امام معصوم اس حجت کا اثر سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر حوضہ معنویت و مادیت نہیں ہے جو کچھ ہے وہ معنویت ہے یہ سیدہ سلام علیہ السلام نے میں یہ کہنے پر یوں کہوں گا کہ مجبور ہوں یا مجھے کہنا چاہیے اس بات کو اگر سے کہ اس میں دونوں کی مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری اپنے پر مقام پر ہے لیکن بارد امیر و مومنین کی گواہی ہے کہ سیدہ سلام علیہ مشق سے اتنا پانی لے کر آتی تھی کہ ان کے استخان درد کرنے لگتے تھے اتنا گندم انہوں نے چھانا کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے ہو گئے اور مسکینوں اور یتیموں اور غریبوں کے لئے کھانا بنانے کے لئے اتنی آگ روشن کی کہ ان کا لباس سیاہ ہو گیا امیر المومن کی گواہی ہے اب مجھے بتائیں یہاں مادیت کہاں پر ہے جو کچھ ہے للہیت یہ عظمت سیدہ سلام علیہ ان کی زندگی سے درست سمجھ میں آ رہا ہے تو بس ایزار اگر آپ تو یہ میرے جتنے جوان یہ سن رہے ہیں آپ کی ایڈوکیشن وہ للہیت کے لئے ہو سکتی ہے اگر نیت صحیح کر لیں تو آپ کی رگری قربطن اللہ ہو سکتی ہے اگر آپ نیت صحیح کر لیں تو آپ کا بزنس کے لئے جانا آپ کا جوب کے لئے جانا آپ کا گروسری کے لئے جانا آپ گروسری کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں کوئی گناہ تو نہیں لکھا جا رہا انشاءاللہ لیکن ثواب بھی نہ لکھا جائے وہ باہ کام ہو لیکن اگر آپ اس خاطر جا رہے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے لئے کچھ غصت پیدا کر سکوں تو افضل ترین صدقہ ہے نص حدیث ہے من المومن اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین صدقہ ہے